اسلام علیکم یہ تھڑیا کا ساگ ہے ہمارے یہاں پہ اسے تھڑیا کا ساگ کھا جاتا ہے یہ لال کلرکہ بھی ہوتا ہے حرابی ہوتا ہے تو لال ساگ زیادہ فائدہ مند جسے ہیمگولیبین کی کمی ہوتی ہے اسے لال ساگ ضرور کھانا چاہیے اور ایسے پتے دار سبجی تو ضرور کھانا چاہیے تو یہاں پر جو ہے تو لال ساگ لیں گے اور اسے بنائیں گے تو سب سے پہلے کراہی میں تیل ڈالیں گے اور اس میں ایک پیاج ہے جسے میں باریک کٹ لیا تھا میڈیم سیچ کے پیاج ہے اسے ڈال کر اور اسے فرائی کریں گے تین سے چار ہری مرچ لے لیں گے اور اسے باریک کٹ کر ڈال دیں گے اگر ہری مرچ آپ نہیں ڈالنا چاہے تو لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں ہری مرچ سے ٹیسٹ زیادہ اچھا تھا چھے سے ساتھ لیسن کی کلی ہے اسے باریک چوپ کر کے ڈال دیا ہے اور ادرک ایک انچے اسے باریک چوپ کر کے ڈال دیا ہے اور اسے ہم سوٹے کریں گے بنائیں گے بلکل فرائی کر لیں گے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لینا ہے اور یہاں پہ ساگ ہے جسے ہم نے ساف سے بنا لیا تھا اس کی پتی سب توڑ لیا تھا اور نرم ڈنٹی جو تھا اسے توڑ لیا تھا اور دھونے کے بعد اس ساف سے دھو لیا تھا دھونے کے بعد اسے کٹ لیا اور کٹ کر پانی میں ساگ کو چھوڑ دیا تھا ساف پانی میں اور اس کے بعد پانی میں اسے چھان چھان کر نکال کر ساگ کو پیاج فرائی کیا ہوا تھا اسے میں ڈال دیں گے نمک ڈالیں گے ٹیسٹ کی حساب سے ساگ بہت زیادہ ہو تو زیادہ نمک ڈالنے کی زوت نہیں ہے کیونکہ ساگ سکھ کر کم ہو جاتا اور ہلدی ڈالیں گے آدھی چمچ ہلدی انٹیوارٹک ہوتا ہے تو اسے ضرور سے ڈالیں اور ڈال کر ایک بار اوپر نیچے کر لیں گے یہاں پر گیس کا فلم ہائی ہے اب میڈیم کر لیں گے اور میڈیم فلم پر لگ کر دو سے تین میٹ اسے بنائیں گے اسے اب ڈھک دیتے ہیں یہاں پر دو سے تین میٹ ہو گیا ہے اب اسے کیا کریں گے ایک بار اور چلا لیں گے اوپر نیچے کر لیں گے یہاں پر دیکھئے ساگ کا کلر لال تھا تو اس کا پانی بھی لال ہے یہ چکندر کی طرح جو چکندر کا پانی لال ہوتا ہے اسی طرح سے یہ بھی لال ہے اور اسے ایک بار چلا لیں گے اور ابھی پانی ہے تو ڈھک کر لگ بھگ اور تین سے چانمیٹ میڈیم فلم پر چھوڑ دیں گے تو یہاں پر ساگ کا پانی لگ بھگ سکنے لگا ہے اور گل بھی چکا ہے اب کیا کریں گے اسے آلو میس کرنے والا سے یا پھر گھڑے دار چمچ سے اس طرح سے ملا لیں گے مکس کر لیں گے تو ساگ کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو اب اسے دو منٹ اور ڈھک کر رکھیں گے اور پوری پانی سک جانے تک پکھائیں گے یہاں پر پورا پانی سک چکا ہے اب اسے ہم مکس کر لیں آپس میں اس طرح اب چکنی تیار کر لیتے تو یہاں پر پودینی پتی ہے پودینہ پتی جو ہے پیٹ میں گیس جو ہوتا ہے اس کے لیے کافی فائدہ مند ہے اور آپ کی شریر میں پلیٹلٹ کی کمی ہوتی ہے تو اسے بھی برہانے میں کام آتا ہے دو سے تین ہری مرچ اور لیسن تین سے چار ڈال دیں گے اور یہاں پر آولا ہے کچھ آولا آولا پیٹ کے لیے بالوں کے لیے آنکھ کی روشنے کے لیے کافی فائدہ مند ہے آولا میں بیٹامین سی ہوتا ہے اس لیے اپنے کھانے میں آولا کو ضرور سامل کریں چاہے کسی بھی شکل میں تھی یہاں پہ کچھ آولی کی چٹنی بنا رہے ہیں اس میں نمک ڈالیں گے آپ چاہتے سندھا نمک بھی ڈال سکتے ہیں چاہے کالا نمک بھی ڈال سکتے ہیں اور ڈال کر تھوڑا پانی ڈال کر اس سے پیس لیں گے سلوٹے پر چٹنی پیسنے سے ٹیسٹ زیادہ اچھ ہاتا ہے لیکن سہولت نہیں ہونک وجہ سے آپ چاہے تو مکسر کے جار میں بھی پیس سکتے ہیں جیسے ہم نے مکسر کے جار میں پیس کر تیار کر لیا ہے تو اسے نکال لیں گے دو سے تین بوند سرسو تیل ڈالیں گے سرسو تیل ڈالنے سے چٹنی کا ٹیسٹ زیادہ اچھا تھا تو اسے ہم تیار ہو چکا ہے اب اسے سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے چاول بنایا ہے تو چاول ڈال اور ساگ ہری چٹنی کے ساتھ ہم سرف کریں گے کھانا بہت ہی سادہ ہے لیکن مزیدار اور ٹیسٹی ہے آپ اسے ایک پر ضرور سے بنائیں اور بنائیں گے تو آپ کو بھی بہت پسند آئے گا چاول کے ساتھ یہ ساگ چٹنی اور ملا کر کھانے سے ٹیسٹ اس کا بہت ہی اچھا لگتا ہے یقین نہیں آتا تو آپ کو اسے ضرور سے ٹرائے کر کے دکھیں ریسی بھی اچھی لگئے تو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں